سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اہلو العقدتا من لسانی یفقہو قولی وجعلی وزیر من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عائزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزکنا تباعا اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرآ آیت نمبر 228 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبْوَصْنَ بِانْفُسِهِنَّ سَلَا سَتَقَرُوا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا أَنْ يَقْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ اِنْ قُنَّ يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمُطَلَّقَاتُ اور سارے کے ساری طلاق دی جاننے والی عورتیں المطلقات طلاق دی جاننے والی عورتیں وہ کیا کریں گی وہ روکے رکھیں گی اپنے آپ کو تین ایام میں محواری اور ان کے لئے یہ جائز نہیں کیا بات جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے وہ اسے چھپائیں انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اور ان کے شہر تعلق درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدد کے دوران میں انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے خقدار ہیں سورہ بکرہ کے ان رکوات میں اللہ سبحانہ تعالی نے اب طلاق کے حوالے سے طریقہ وضع فرمایا ہے سورہ بکرہ کے یہ رکوات اور سورہ اطلاق کی آیات اسلامی شریعت کے اندر طلاق کا طریقہ واضح کرتے ہیں آیات کو پڑھنے اور ان کی تفسیر سمجھنے سے پہلے اگر بنیادی طور پر طلاق کے حوالے سے کچھ بات کر لی جائے تو انشاءاللہ آیات کو پڑھنا آسان ہو جائے گا طلاق کا روٹ وڑھ ہے طا لام آف طلاقہ کا مطلب ہے چلا چلا نکلا گیا روانہ ہوا طلاق کہتے ہیں چلانے کو نکالنے کو روانہ کرنے کو چلتا بنانے کو طلاق شرعی استلاح میں شرعی ٹرمنالوجی میں طلاق اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ہونے یا کرنے کے بعد نکاح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اقد نکاح وہ نکاح کی گرہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اقد نکاح میں بندے ہوئے وہ دو ازواج ایک دوسرے سے الگ جدا ہو جاتے ہیں یہی اقد نکاح کو منسوخ کرنے ختم کرنے اور دونوں کو اس نکاح کی پابندی اور گرہ سے آزاد کرنے والا عمل طلاق ہے طلاق شرعی طور پر جائز اور حلال ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ تمام جائز تمام جائز اور حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز بھی طلاق ہی ہے اس کی اجازت حکمت کے لیے دی تو گئی ہے لیکن اس کو انتہائی طور پر ناپسندیدہ قرار دیا گیا اللہ کے ہاں یہ عمل شدید ناپسند دیتا ہے مجبوری کے تحت اس کی لچہ کو چھوٹ اس لیے دیئے گئی بس اوقات دو ازواج اپنے حالات اپنے واقعات اپنے مزاج یا کچھ سیچویشنز کے اندر ان کے اندر نبھا ممکن ہی نہیں اور اگر ان کو باندھ کے رکھ دیا جائے گا تو شاید ایک بہت بڑا فتنہ یا فساد کا امکان ہو بہت بڑے بگاڑ کا اتمنان ہو جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا اس کو روانہ نہیں کیا جا سکتا ان کو ایک دوسرے سے ہٹایا نہیں جا سکتا تو این ممکن ہے کہ قتل اور زہر اور پتہ نہیں کس چیز تک معاملہ پہنچے یا فتنہ فساد اور بگاڑ یا نقصان کا امکان بہت زیادہ بڑھنے کا امکان ہے تو ایسے حالات میں حکمت کے تحت کیونکہ ہمارا دین دین اعتدال متدل احقامات کچھ شریعتوں کچھ عدیان کے اندر طلاق کا تصور موجود نہیں اور وہ بگاڑ معاشرے کے اندر خود نظر آتا ہے تو ہمارا دین ایک متدل دین ہے ایک درمیانہ دین ہے بیلنس حکمات والے دین کے اندر اس کی اجازت تو دے دی گئی اس کی چھوٹ دے دی گئی اس کو جائز اور اس کو حالات تو قرار دے دیا گیا مجبوری اور کراحت کی حالات کے اندر لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیاں کرو طلاقیں نہ دو شادیاں کرو طلاقیں نہ دو مزے چکھنے والوں اور مزے چکھنے والیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا گویا کسرت سے طلاقیں دے کر ایک سے دوسرے کی طرف لذت اور لطف کے لیے منتقل ہونا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں ہر طالب لذت ہر طالب لذت بقصر طلاق دینے والے پر اللہ کی لانت ہے تو لہٰذا یہ نہایت ناپسندیدہ عمل ہے طلاق کے حوالے سے کچھ عمومی سی اور جنرل سی باتیں اور پھر اس کے بعد طلاق کا باقاعدہ شریعت کے مطابق طریقہ کیا ہے طلاق کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ طلاق نکاح کے بعد ہی دی جا سکتی ہے نکاح سے پہلے یہ کہہ دینا کہ میں نکاح کے بعد طلاق دوں گا یہ طلاق کا تصور نہیں ہے حدیث کے الفاظ موجود ہیں لا طلاقہ قبل نکاح طلاق نکاح سے پہلے نہیں ہے اس حوالے سے دوسری بات کہ طلاق دینا شہر ہی کا حق اور اختیار ہے جب عقد نکاح بنتی ہے تو اس عقد اس نکاح کی عقد اور گرہ شہر کے ہاتھ میں ہے اور یہ طلاق دینے کا حق اور مجاز اور اختیار شہر ہی کے پاس ہے یہ طلاق کا حق وہ اپنی مرضی اور آزادی رائے سے استعمال کرنے پر مختار ہے اور اختیار رکھتا ہے اور مزید یہ اختیار جبرن اس سے منوایا یا اس سے استعمال کروانا شریعت کا تصور نہیں ہے کوئی رشتدار کوئی والدین کوئی کوٹ کوئی قاضی جبرن شہر کو یہ حق استعمال کرنے کی طرف جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا یہ صرف اور صرف شہر کا اپنا ذاتی اختیار ہے آگے چل کے ابھی بات ہوتی ہے کہ یہ اختیار البتہ بیوی کو منتقل ہو سکتا ہے لیکن یہ بنیادی طور پر شہر کا حق ہے اور جبرن اس کو استعمال کروانا شریعت کا طریقہ نہیں ہے طلاق اشارے اور قنائے کے الفاظ میں بھی دے جا سکتی ہے اگر ڈائریکٹ الفاظ نہ بھی ہوں لیکن ایسے الفاظوں جن کی غرض جن کا مقصود اور جن کی نیت اور ارادہ طلاق کا ہو تو بھی اکثریت کی رائے میں یہ طلاق ہوگی حضرت عائشہ کی روایت سے ایک واقعہ آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جون نامی ایک شخص کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی گئی نکاح کے بعد اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا جب آپ قریب ہوئے تو اس خاتون نے اس عورت نے یہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے اس عظیم ذات کی پناہ مانگی ہے لہٰذا تُو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا یہ ڈائریکٹ الفاظ نہیں تھے لیکن اس سے مقصد اس سے مقصود اور اس سے کنایتن اشارتن طلاق ہی کا ارادہ موجود تھا تو اس کے بعد اس عورت کے ساتھ طلاق کا ماملہ ہوا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی گی گویا اشارتن کنایتن ان ڈائریکٹ الفاظ میں بھی اگر اس نیت اس ارادے اس غرص کے ساتھ شوخر یہ الفاظ بکارتا ہے تو ان امال امال و بنیات امال کا دھرومدار بنیادی طور پر نیتوں پر ہے اسی طرح حضرت عمر کے دور میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص وہ عراق میں تھا اور عراق میں اس شخص نے حضرت عمر خلیفہ تھے اور حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی کہ عراق میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تیری رسی تیرے کوہان پر ہے اونٹ کی رسی اونٹ کے کوہان پر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اونٹ آزاد ہے یعنی اس کے مالک نے اس کی نکیل اس کی رسی ٹھوڑ دی ہے اور اس کی کوہان پر رکھے اس کو خود مختار کر دی ہے تیری رسی تیرے کوہان پر یہ ان کا ایک اشارہ کنائے کا طریقہ تھا حضرت عمر کو جب اس شخص کے بارے میں یہ جملہ کہنے کا علم ہوا تو آپ نے حاکم عراق کو کہا کہ وہ شخص جب حج پر آئے گا تو اسے کہنا وہ مجھ سے ملے وہ عراقی جب حج کے لیے آیا حضرت عمر کو ملا اس نے اپنی پہچان اور شناخت کروائی کہ میں وہی شخص ہوں جس سے آپ نے ملنے کا حکم دیا تھا تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تجھے رب قابع کی قسم تجھے رب قابع کی قسم کہ جب تُو نے یہ الفاظ کہے تھے اس وقت تیرے دل میں نیت اور ارادہ کیا تھا تو اس عراقی شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی قسم دے دی اگر آپ نے مجھے اتنی بڑی قسم نہ دی ہوتی تو میں ضرور سچ کو چھپا لیتا آپ نے مجھے اتنی بڑی قسم دی اگر آپ نے مجھے اتنی بڑی قسم نہ دی ہوتی تو میں ضرور سچ کو چھپا لیتا جس وقت میں نے یہ الفاظ کہے تھے میری نیت اور میرا ارادہ طلاق کا تھا تو اس پر حضرت عمر نے کہا جو تیری نیت تھی پھر وہ ہو گیا تو گویا طلاق ہی ہو اور یہ الفاظ اشارے کنائے یا انڈائریکٹ الفاظ میں بھی کہہ دیا جائیں تو اکثریت کی رائے میں یہ معاملہ رونما ہوگا البتہ اگر دل ہی دل میں ارادہ کر لیا جائے اور زبان سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اشارے کنائے کے ساتھ کسی طریقے سے نہ پکارا جائے صرف دل میں ارادہ کیا جائے تو اس سے طلاق رونما نقی ہوگی اسی طرح مزید یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہسی میں مزاق میں سنجیدہ یا غیر سنجیدہ جس طریقے سے بھی دیکھ ہسی مزاق غصہ سنجیدہ غیر سنجیدہ جو بھی انداز ہوا طلاق دیتے وقت یا کیفیت ہوئی طلاق دیتے وقت طلاق رونما ہو جائے گی حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ترمزی شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں تین باتیں ہسی مزاق اور سنجیدگی میں ہو جاتی ہیں یعنی تین کام ایسے ہیں اگر ان کو ہسی مزاق سے کرو یا سنجیدگی سے کرو جیسے بھی کرو وہ ہو ضرور جاتی ہے تین باتیں ہسی مزاق اور سنجیدگی میں ہو جاتی ہیں اور یہ تین باتیں کیا ہیں نکاح طلاق اور رجوع نکاح طلاق اور رجوع سیریسلی دیا نون سیریسلی مزاق میں کیا سنجیدگی میں کیا یہ تین کام جس سٹیٹ آف مائنڈ اور جس رویہ میں بھی کیے یہ ہو جائیں گے اسی طرح شریعت میں مشروط طریقے سے مشروط یا معلق طلاق اگر دی جائے تو وہ بھی ہو جاتی ہے مشروط طلاق اس حالت کو کہتے ہیں کہ شہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی چیز کی شرط لگائے کہ اگر فلان کام ہوا یا فلان فیل ہوا یا تُو نے فلان چیز کی تو تجھے طلاق ہے اور وہ وہ کام کر ڈالے تو طلاق ہو جاتی ہے اس کو مشروط طلاق یا معلق طلاق کہا جاتا ہے مثلا ایک شہر اپنی بیوی سے کہے اگر تُو گھر سے باہر نکلی تو تجھے طلاق اور وہ بیوی یہ کہنے سننے کہ باوجود گھر سے باہر نکلے تو پھر اسے طلاق ہو جاتی ہے یہ مشروط یا معلق طلاق کا طریقہ ہے طلاق کے لیے کسی کو بھڑکانا یا اس کی طرف مائل کرنا یا اُبھارنا یہ شدید ناپسند دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو دعود میں حدیث کے الفاظ ہیں وہ شخص جو کسی عورت کو اس کے شہر کے خلاف بھڑکائے گا وہ شخص جو کسی عورت کو اس کے شہر کے خلاف بھڑکائے گا یا اس کے غلام کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے گا لَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو عورتوں کو بیویوں کو شہروں کے خلاف بھڑکانا طلاق یا خلا لینے پر مائل کرنا یا غلاموں کو اپنے مالکوں کے خلاف بھڑکانا یہ بھڑکانے والا حدیث کے الفاظ ہیں لَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ طلاق بنیادی طور پر شہر کا حق ہے لیکن وہ یہ حق بیوی کو منتقل کر سکتا ہے شہر اپنی بیوی کو حق کے طلاق دے سکتا ہے اس کو اسطلاح میں تخییر کہا جاتا ہے یعنی خیارہ خیارہ کا مطلب ہے اختیار شہر کا بیوی کو طلاق کا اختیار دے دینا اس کو طلاق کا مختار بنا دینا یہ حق کے طلاق کا شہر سے بیوی کی طرف منتقل ہونا اس کا تصور موجود ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے ازواج متحرات کو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ آپشن دی گئی تھی قرآن کی آیات وہی نازل کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی میں کہا گیا کہ ازواج متحرات کو کہہ دیں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا آپ کے ساتھ علاوہ دنیا اور دنیا کی زینتیں چاہتی ہیں تو ان دونوں میں سے پک کر لیں یہ وہی کے ذریعے نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اب آیات میں آتا ہے کہ آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا کہ عائشہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھنے والا ہوں اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا اور میرا مشورہ ہے جواب سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا جواب میں جلدی نہ کرنا اور جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا اور پھر آپ نے یہ آیت سنائی تو حضرت عائشہ نے حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ میں نے فوراں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رہنے کو دنیا اور آخرت تمام چیزوں کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتوں اور سہولتوں کے مقابلے میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم سب ازواج متحرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ کو طلاق شمار نہیں کیا گویا جب شہر اپنی بیوی کو وہ حق طلاق منتقل کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے طلاق نہیں شمار ہوتی وہ اختیار بیوی کو منتقل کیا جاتا ہے اس حالت میں وہ اختیار بیوی بھی استعمال کر سکتی ہے اور وہ شہر بھی استعمال کر سکتا ہے یہ اختیار کا منتقل کرنا حق طلاق کا بیوی کو منتقل کرنا یاد رکھئے گا کہ عارضی بھی ہو سکتا ہے اور مستقل بھی ہو سکتا ہے منتقل کرتے وقت شہر کہہ سکتا ہے کہ اگلے دو تین مہینوں کے لیے دو سالوں کے لیے میں تمہیں حق دیتا ہوں عارضی بھی ہو سکتا ہے مستقل بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا شہر کیونکہ یہ بنیادی طور پر حق شہر کرے کہ شوہر حق دینے کے بعد واپس لے بھی سکتا ہے اگر اس کو بیوی کے اندر کوئی امکان فتنے کا فساد کا کسی قسم کے بگاڑ کا حق نظر آئے تو وہ دیا ہوا حق کے طلاق واپس بھی لے سکتا ہے اس کے حوالے سے ایک اور بات بھی یاد رکھئے کہ شوہر کا بیوی کو حق کے طلاق دینا یہ شوہر کی اپنی مرضی اور ازامندی سے ہونا ہے یا تو دونوں فریقیں ازواج کی رضا مندی کے ساتھ یا مرضی کے ساتھ اور خالصتاً شوہر کی ایسی مرضی کہ اس پر کوئی دباؤ کوئی بوجھ کوئی سودہ بازی کوئی مشروط یا کوئی جبر طریقے سے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں لیا جائے گا رشتہ دینے سے پہلے یہ کہہ دیا جائے کہ رشتہ دیں گے تمہیں تب اگر تم بیوی کو بچی کو طلاق کا حق دو تو یہ مشروط طریقے سے جبر کے طریقے سے پریشر کر کے یا کسی اور طریقے سے یہ حق شوہر سے جبرن یا مشروط طریقوں سے نہیں لیا جا سکتا ہے یہ اس کی اپنی رضا مندی اس کی اپنی رغبت یا افس کے باہمی معاملات کے ساتھ ہو سکتا ہے البتہ شریعت میں اس کے نمونے موجود ہیں ازواج میں جدائی ڈلوانا اور ازواج کے درمیان جھگڑا اور تنازہ اور علیدگی ڈلوانا یہ طلاق کا عمل یا ویسے خفگی اور جھگڑا ڈلوانا یہ اللہ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمال میں سے ایک اور شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل جادو کے حوالے سے بھی مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْعِي وَزَوْجِهِ ان آیات میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے اور زینوں میں دہرالی جیے مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے وہ حدیث آتی ہے جو اس دن بھی آپ نے سنی تھی کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے اور مختلف کارندے جب آکے ریپورٹ دیتے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ جھوٹ اور فلاں رشوت اور چوری اور ڈاکہ اور رہزنی کروائی تو وہ کہتا جاتا ہے تو انہیں کچھ نہیں کیا لیکن جب اس کا ایک کارندہ آکے اس کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی اور جھگڑا ڈلوا دیا تو وہ اٹھ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو اپنے تخت پر ساعت بٹھاتے اور ایک روایت میں آتا ہے اور کو اس نے گلے لگاتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے تو لہٰذا یہ اب جان لیجئے کہ یہ حق بنیادی طور پر مرد کا ہے طلاق جہاں نا پسندیدہ تو ضرور ہے لیکن اس کا باقائدہ ایک ذابطہ اور ایک طریقہ کار حدیث کے ذریعے وضع کیا گیا ہے قرآن نے بھی سورہ بکرہ میں بھی سورہ طلاق میں بھی اور اسی طرح حدیث کے ذریعے باقائدہ کب کہاں کیسے دی جائے گی اگر دی جانے کی نوبت پہنچی طلاق مختلف قسمیں ہیں طلاق مسنون وہ طریقہ جو قرآن اور حدیث سے صحیح طریقہ ثابت ہے طلاق بیدعی طلاق مسنون طلاق بیدعی خود سے خود بڑھایا ہے وہاں ایک نیا سسٹم اور طلاق بات تلی مسنون طلاق کے طریقے بنیادی طور پر تین طلاقے ہیں ان میں سے سب سے بہترین اور سب سے دی موسٹ اپروپریٹ اور دی موسٹ کریکٹ طریقہ اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے سب سے بہترین بہترین کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ اچھا کام ہے لیکن اگر دیا گیا تو یہ بہترین طریقہ ہے اس کام کو اپنانے کا طلاق احسن کا طریقہ کیا ہوگا ہمیں حدیث کی تعلیمات سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو حیز کے بعد طہر یا پاکی کی وہ حالت جس میں ان کا تعلق قائم نہیں ہوا طلاق اس طہر میں دی جائے گی حیز کے بعد طہر یا پاکی کا وہ وقت جب ابھی ازواجی تعلق قائم نہیں ہوا اس طہر میں طلاق دینا اصل طلاق کے لیے مناسب اور موضوع وقت ہے حیز کی حالت میں طلاق دینا ناپسندیتا ہے اور آپ نے اس سے منع فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہمیں پتا چلتے ہیں کہ حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی کہ اس کی بیوی حیز میں تھی حضرت عمر نے اس خاتون کو حیز کی حالت میں طلاق دیے جانے کی خبر کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اس سے کہو یعنی اگر اس نے حیز کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو آپ نے تعقید فرمائی کہ اس سے کہو کہ تہر میں یعنی پاکی میں پھر اس کے ساتھ رجوع کرے یعنی انڈو کرے اس طلاق کو طہر میں یا پاکی میں اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرے اور پھر حیز کے بعد طہر میں جمع سے پہلے طلاق دے اگر اسے دینی ہے تو یہ طلاق کے مسنونہ کا صحیح اور درست طریقہ ہے حضرت عبداللہ بیر عمر ہی کی روایے سے ابن ماجہ میں آتا ہے کہ آدمی طخر میں جمع کے بغیر طلاق دے جب شہر اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ بکار دیتا ہے تو اس کے بعد آنے والی مدت کو عدت کہا جاتا ہے عدت عدد سے ہے عائن دال دال عدت شمار کی جانے والی جس کی مدت کو شمار کیا جاتا ہے گن نہ جان عدت طلاق کے بعد طلاق کے پکارے جانے کے بعد چاہے ڈائریکلی ہے چاہے انڈائریکلی ہے چاہے وہ مشروط تھی جس پہ انداز میں تھی جب شہر اپنی بیوی کو وہ طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے اس کے بعد جو انٹیرم پیریئیڈ ویٹنگ ان پیریئیڈ شروع ہوتا ہے اس کو عدت کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی میاد اس کی جو لیمٹ ہے اس کو گنا جاتا ہے اس کو شمار کیا جاتا ہے عدت کے حوالے سے کچھ مسائل جاننے ضروری ہیں سورہ طلاق سورہ بکرہ اور حدیث کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ عدت کا دورانیاں کتنا ہوگا اگر ہم آج یہ کی پہلی آیت دیکھیں سلاسہ تقرون تین ایام محواری آئیڈلی وہ خواتین جن کو محواری آتی ہے جن کو حیز آتا ہے ان کے لیے عدت تین ایام محواری ہوگی یعنی ایک حیز کے بعد جو طہر کا پیریڈ ہے اس میں اس طہر کے پیریڈ پاکی کے پیریڈ میں تعلق قائم کیے بغیر طلاق دی گئی اس کے بعد تین حیز گزرے تیسرے حیز سے پاک ہوتے سار ہی اس کی عدت کا پیریڈ مکمل ہو جائے گا تو ایک خاتون جو حائزہ خاتون ہے حیز والی خاتون جس کو حیز آتا ہے اور اس کے حیز کی تاریخ موجود ہے تو اس کے لیے تین ایام محواری اور تیسرے حیز سے پاکی پر اس کی عدت مکمل ہوگی سن رسیدہ خواتین بڑی عمر کی خواتین جو حیز سے مایوس ہو چکی ہیں جن کے حیز کا معاملہ نہیں ہے تو ان کے لیے مدت ان کی سابقہ حیز کی عادت اور اس کے دورانیے کے مطابق ہوگی اس کا جو سائیکل تھا کچھ کا چالیس دن کا کچھ کا پینتیس دن کا کچھ کا پچیس دن کا تو جو اس کی سابقہ زندگی میں حیز کے دورانیے میں جو اس کی عادت تھی اس کے مطابق تین سائیکل اس کی عدت ہوگی اسی طرح نابالغ بچی جو ابھی بلوک کو نہیں پہنچی آپ کو بلوک سے پہلے نکاح شریع طور پر جائز ہے اور بلوک اس علاقے میں خواتین کی حیز کی عادت کے مطابق ہوگا آپ دیکھیں کہ اکثر علاقوں میں حیز کی عادت تیس دن ایک مہینے ہے کچھ علاقے گرم علاقے کچھ علاقے سرد علاقے تو اس معاشرے میں اس بستی میں خواتین کی اکثریت کی حیز کی جو عادت ہے اس کے مطابق اس نابالغ بچی کے لیے تین عیام محواری اس معاشرے کے نوم کے مطابق اس کی عدت ہوگی اس طرح حاملہ خاتون ایک خاتون کو حمل میں طلاق دی جا سکتی ہے اگر خاتون کو حمل ہے اس کا شہر اس کو طلاق تو دے سکتا ہے لیکن اس حملہ خاتون کی عدت پھر تین مہینے یا اس کے عیام مہواری کے مطابق نہیں اس کی وضائع حمل یعنی اس کی دیلیوری تک ہوگی یعنی اس کے بچے کے پیدا ہونے تک چاہے وہ بچہ بلکل آٹھوے مہینے میں طلاق دی جائے اور مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو اور دوسرے مہینے میں طلاق دی جائے اور اس کے بعد سات مہینے بھی گزریں لیکن وضائع حمل ایک حاملہ خاتون کی عدت ہوگی یہ عدت خاص خاص طلاق کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے بیوہ خواتین کی عدت اس سے فرق اور الگ ہے آگے جا کے اس پر بات بھی ہوگی چار مہینے دس دن ایک بیوہ خاتون کی عدت ہے اس کے حکامات اور اس کے مسائل بہر کیفئے سے بہت فرق ہے یہ عدت کا دورانیہ اب عدت گزارنے کی جگہ اور انداز اور احکامات کیا ہیں عدت ایک شہر کے گھر میں گزارنی متلقہ خاتون کے لیے حدیث سے ثابت ہے پہلی دو طلاقوں کے چانسز میں رجائی طلاق کی حالت میں بہنی طلاق میں میں آگے طلاق کی حقیقتیں بھی بتاتی ہوں رجائی طلاق کی حالت میں یہ عدت خاتون اپنے شہر کے گھر گزارے گی اور شہر کا وہ گھر جہاں پر شہر خود قیام کرتا ہے مثلا آپ دیکھیں شہر خود قیام کرتا ہے عدت بیوی متلق عورت اسی گھر میں گزارے گی آج ہمارے معاشرے میں جب طلاق کا معاملہ رونما ہوتا ہے تو بھائیوں کو اور باپوں کو اور سب کو بڑی غیرت آتی ہے اور وہ بڑی غیرت والے بن کے بچی کو اپنے گھر لے جاتے بھائیوں کو پہلے اتنی غیرت آ رہی تھی جب عدت پوری ہو جاتی تو ساری غیرت ختم ہو جاتی ہے اس کی دو وقت کی روٹی واقع تنبھاری ہو جاتی ایسا ہے نہیں تو لہذا عدت عدت متلقہ خاتون رجعی طلاق کے بعد اپنے شہر ہی کے گھر گزارے شریعت پسند کرتی ہے کہ اس عدت کے دوران وہ بنے سمرے اور اپنے حال کو بہترین حالت میں رکھے شہر کے لیے شریعت پابند کرتی ہے کہ رجعی طلاق کے بعد گھر میں رکھنے کے ساتھ اس خاتون کو اس کے گزشتہ طریقے اور حقوق کے ساتھ اس کا نان نفتہ فرخم کریں اس موجود ہے رجعی طلاق کے بعد اور اس رجوع میں شہر کے پاس جبر کا اختیار بھی موجود ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایلا میں رجوع قولی طور پر بھی ہو سکتا ہے لیکن طلاق کے بعد قولی رجوع مطبر نہیں ہے جسمانی طور پر رجوع کرنا طلاق کے معاملات میں لازم اور اس میں شہر کو جبر کی اجازت بھی موجود ہے کوئی آپ دیکھیں کہ طلاق کے بعد شریعت ایک پورا ایسا محول پیدا کر رہی ہے کہ نبھا ہو جائے نبھا ہو جائے یہ گھر میں اسی گھر میں رہ رہی ہے اسی گھر میں چل پھر رہی ہے بند سمر کے پھر رہی ہے وہ اس کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کر رہے ہے اگر بیوی کے دل میں قجی اور ٹیر تھی تو اس کے حسن اخلاق اور نان نفکے کی وجہ سے وہ نرم ہو کے وہ معذرت کر پلٹے گی اور اگر بیوی شہر کا کسور تھا تو اس محل میں شاید اس کا دل نرم ہو جائے پورے کے پورے تقریبا تین مہینے ان کو اکھٹھا گھر میں رکھ کر محض شریعت یہ چانسز کر رہی ہے کہ نبھا ہو جائے اور گھر نہ ٹوٹے اللہ کے ہاں یہ شدید نا پسند تو اللہ سبحان اللہ ہر سیچویشن ہر کنڈیشن آرائز کر کے اس بریک اپ کو پریونٹ کرنے کے لئے یہ عدد گھر میں گزارنے کا طریقہ شریعت طور پر سکھاتے اور آج ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ جو ہے اسے ان لوگوں کو محروم کر دیا جاتے بہر قیف یہ طلاق کے بعد عدد کی دورانیہ اس کا انداز اور دونوں کے حقوق اور انداز آج جی کے سبق میں الفاظ آئیں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو دفع دو دفع طلاق دینے کے بعد کچھ چیزوں کی اجازت چھوٹ اور لچک ہوگی پہلے دو اوکیزنز فرس ٹو اوکیزنز کے بعد رجوع کی اجازت ہے بیوی گھر میں رہے گی رجوع کی اجازت ہے نان نفکے کا فرض ہے اور اگر طلاق اور جدائی ہو بھی گئی تو بھی تجدید نکاح کی اوپرچونٹی اویلیبل ہے یہ دو دفعہ موجود تیسری دفعہ نہیں یہی اطلاق کمرتان اس کو سمجھ لیجئے معاملہ کیا ہوگا جب ناچاکی کوئی بدمزگی کوئی جھگڑا ہوا اور شہر نے طلاق کی الفاظ کہ دی اس کے بعد عددت کا آغاز عددت میں جب ایک دفعہ پہلی دفعہ طلاق دی گئی تو یہ طلاق رجعی ہے یہ طلاق طلاق رجعی ہے یہ خاتون اپنے شہر کے گھر میں رہے گی وہیں سے نان نفکہ پائے گی اور یہ پہلی طلاق کے بعد شہر کو بیوی کے ساتھ رجعی کرنے کا حق اور اختیار موجود ہے یہ پہلی طلاق ہے یہ طلاق رجعی ہے رجعی کا مطلب جس میں رجعی کی کنجائش موجود ہے اس پہلی طلاق طلاق رجعی کے بعد دو امکانات ممکن ہیں دو سیچویشنز ہو سکتی ہے یا تو وہ عدد کے دوران رجوع کر لیں گے اور پھر میں دور آ رہی ہوں رجوع جسمانی ہونا ضروری ہے یا تو وہ عدد کے دوران رجوع کر لیں گے اور یا رجوع نہیں ہوگا طلاق دینے کے بعد پہلی طلاق کے بعد طلاق رجعی کے بعد اگر وہ خاتون متلقہ عورت اپنے شہر کے گھر میں نان نفقہ پانے کے باوجود تین ایام مہواری رہنے کے باوجود رجوع نہیں ہوتا دو ہی سیچویشن بتائیں رجوع نہیں ہوگا یا رجوع ہو جائے تو پہلی سیچویشن دیکھ لیجی رجوع نہیں ہوا ان تین ایام مہواری کے اندر رجوع نہیں ہوا ہیز تیسرے ہیز سے پاکی کے بعد تخر کے آغاز میں طلاق واقع ہو جائے گی رونما ہو جائے گی اور دونوں کی علیدگی اور جدائی کا معاملہ ہو جائے گا عدد کی تکمیل کے بعد اگر رجوع نہیں ہوا عدد میں یہ پہلی آپشن ہے یہ پہلی سیچویشن ہے اگر عدد میں رجوع نہیں ہوا تین مہینے پورے ہو گئے تین ایام مہواری پورے ہو گئے تو پھر یہاں وضائع حمل پورا ہو گیا جو بھی معاملہ عدد پوری ہو گئی اور رجوع نہیں ہوا تو پھر عدد کی تکمیل پر علیدگی اور جدائی ہو جائے گی اس علیدگی اور جدائی کے بعد یہ بیوی اختیار یہ عورت متلقہ عورت اب اختیار رکھتی ہے کہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر لے کسی اور کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن یہ پہلی رجائی طلاق کے بعد حالانکہ انہوں نے رجوع نہیں کی اور علیدگی ہو گئی جدائی ہو گئی ہے طلاق رون ما ہو گئی ہے لیکن یہ پہلی طلاق کی اوکیزن کے بعد اکر کسی موقع پر ان دونوں طلاق یافتہ جوڑے کو پھر یہ خیال خواہش اور آرزو آئے کہ ہم نے بھاگ کر لیں دیکھیں بس اوقات اکٹھے رہتے وہ جھگڑے فساد زیادہ ہوتے اور ایک دوسرے کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا اور ایک دوسرے پر ڈیپینڈنس کا احساس بھی نہیں ہوتا جب بیوی گھر سے چلی جاتی اور بچے سنبھالنے پڑتے ہیں اور سسٹم چلانا پڑتا ہے تو شوہر کو تب احساس ہوتا ہے یا بیوی اپنے میکے چلی جاتی اور اس کے خراجات کوئی نہیں اٹھاتا اس کا نان نفقہ اس کو ویسے نہیں ملتا اس کو وہ عزت توجہ اور وہ محبت نہیں ملتی تو اس کو احساس ہوتا ہے بہرحال جدر سے بھی احساس ہو جائے یا دونوں کو احساس ہو جائے جو شاید اکٹھے رہتے بھی نہیں ہو رہا تھا اب پوری طلاق کے ہو جانے کے ایک سال دو سال دس سال کتنی بھی دیر کے بعد اگر ازواج کے دل میں یہ خاکشی آرزو یہ تمنا آ جائے کہ ہم نبھا کر لیں تو پہلی طلاق طلاق رجائی کے بعد جہاں عدت میں رجوع کی اجازتی طلاق ہو جانے کے بعد نئے سرے سے نکاح کر دوبارہ گھر بسانے کی عزازت موجود ہے اس کو شرعی سلام تجدید نکاح کہا جاتا ہے پہلی طلاق میں اگر رجوع نہ ہوا طلاق رونما ہو گئی جدائی کے اس دور میں اگر ازواج متلکہ ازواج کے درمیان یہ خاخش آئی کہ پھر گھر آباد کر لیں تو پہلی طلاق کے بعد نئے سرے سے نکاح جسے تجدید نکاح کہا جاتا ہے اس کے ذریعے پھر نکاح جائز ہے اور اس کا تصور موجود ہے اور یہ پسندی عداء ہے اب پڑھیں گے سورہ بکرہ کی آیات میں کہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو نہ روکو یہ تجدید نکاح پورے نئے سرے سے نکاح ہوگا گواہ خطبہ نکاح حق مہر ولیمہ وہ ساری کے ساری شرائط نکاح کو دوبارہ دہر آیا جائے گا اور ان کا نکاح نئے سرے سے پھر کیا جائے گا یہ تو پہلی آپشن تھی کہ عدد کے دوران اگر رجوع نہیں ہوا دوسری آپشن طلاق دی تھی عدد شروع ہوئی یہ طلاق طلاق رجوع تھی اس میں اگر ازواج کے درمیان جسمانی طور پر رجوع ہو گیا انہی تین مہینوں کے درمیان درمیان رجوع ہو گیا طلاق ختم کوئی جدائی نہیں کوئی علیدگی نہیں یہ دونوں جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے ویسے اپنے نکاح کو اور عقد نکاح کو محفوظ کریں گے عدد کے دوران طلاق کے بعد عدد کے دوران جسمانی رجوع کرنے سے طلاق ختم ہو جائے گی یہ ازواج ہی رہیں گے ازواج زندگی گزاریں گے ہاں بس صرف ایک فرق یہ ہوگا کہ ان کی ہسٹری میں اور ان کی تاریخ میں اور ان کے ریکارڈ میں ایک طلاق لکھ دی جائے گی یہ ایک طلاق اب اس پہلی طلاق کے بعد یہ ازواج آپس میں زندگی گزار رہے ہیں گھر میں رہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک اور یہ جائز خلال ہے ان کے لینوں نے رجوع کر لیا تو انہی تین مہینوں میں عدد کے ظاہر بدمزگی تو تھی خفگی تو تھی کسی طرح کی اگر اس خفزی کی وجہ سے پھر کسی موقع پر جھگڑا فساد ہوا اور دوسری دفعہ دوسری دفعہ اس شہر نے پھر طلاق کا معاملہ کر دیا طلاق کا حکم کہ دیا تو یہ دوسری طلاق ہوگی یہ دوسری طلاق یاد رکھئے کا طلاق رجعی ہی ہے اس میں بھی رجوع کی گنجائش ہے اس میں بھی وہ بیوی اپنے شہری کے گھر رہے گی نان نفکہ بھی پائے گی رجوع کی اجازت اور گنجائش بھی ہوگی اگر رجوع نہیں کیا طلاق ہو جائے گی اور طلاق ہو جانے کے بعد تجدید نکاح بھی ممکن ہوگا دوسری طلاق کے بعد دوسری طلاق کی عددت میں اگر انہوں نے رجوع نہیں کیا اور دوسری طلاق رونما ہو بھی گئی جدائی ہو بھی گئی تو بھی تجدید نکاح کی آپشن آویلیبل ہے یہ نئے سرس نکاح کر کے پھر گھر بسا سکتے دوسری طلاق کے بعد بھی انجاز اور اگر دوسری طلاق کے بعد عددت میں رجوع کر لیا تو بس دو طلاق لکھی گئی اب ان کے ماضی کے ریکارڈ میں یہ لکھ دیا جائے گا لکھا کیا جائے گا وہ رکم کر دیا جائے گا یہ گن لیا جائے گا کہ ان کی اس ازواجی زندگی میں دو دفعہ طلاق ہو چکی ہیں ظاہر ہے اب یہ برطن آپس میں تو ٹکراتے رہیں گے یہ دو دفعہ اتنی بری طرح سے ٹکرائیں این ممکن ہے کہ دوسری عدد میں رجوع کر کے دو طلاق میں ہونے کے بعد تیسرے موقع پر پھر جھگڑے میں شہر طلاق دے دے یہ تیسری دفعہ کی طلاق دو دفعہ رجوع ہو کے گھر آباد ہے اب تیسری دفعہ اگر شہر نے طلاق دی تو یہ طلاق اب رجعی نہیں ہوتی یہ تیسری دفعہ دی جانے والی طلاق طلاق بائن ہوتی ہے اس میں اور طلاق رجعی میں فرق کیا ہے یہ تیسری طلاق طلاق بائن ہے definite اب کوئی شک نہیں اب طلاق ہی طلاق ہے یہ عورت اپنے شہر کے گھر میں نہیں رہے گی وہ شہر اس کا نان نفقہ نہیں دے گا یہ دونوں رجوع نہیں کر سکتے ہاں بس صرف عددت کا پیریڈ اس عورت کو گزار نہ ہے اس کے بعد وہ آزاد ہے کسی اور سے نکاح کرنے پہ رجوع نہیں ہو سکتا چونکہ رجوع نہیں ہو سکتا ان دونوں کا نکاح پجدید نکاح سے ایسے تو ممکن نہیں صرف ایک حالت ہوگی تین طلاقوں کے بعد صرف ایک حالت ہوگی جب یہ پھر سے نئے سرے سے نکاح کرنے گھر آباد کر سکتے وہ حالت کیا ہے اگر یہ متعلقہ خاتون کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے اور نکاح بھی گھر آباد کرنے کی نیت سے کرتی ہے اس کی یہ خواہش اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ وہ اس شہر کے ساتھ دوسرے شہر کے ساتھ نکاح کرے گی وہیں پہ رہے گی آباد رہے گی گھر بسانے کی نیت سے کسی اور شہر کے ساتھ نکاح کرتی ہے پھر وہاں سے اسے طلاق ہو جائے یا وہاں سے وہ بیوہ ہو جائے تو ایسی عورت جو کسی دوسرے شہر سے متلقہ یا بیوہ ہوئی تھی ایسی حالت میں جب اس کی نیت نکاح میں گھر بسانے کی تھی کوئی سازش کرنے کی نہیں تھی طلاق دینے والے شہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے صرف یہی تجدید نکاح کی اجازت کا طریقہ ہے اس کے برخلاف اگر تیسری طلاق کی عدد کے بعد دونوں میاں بیوی پھر سے نکاح کی غرض سے ایک پلاننگ ایک سازش کے ذریعے اس متلکہ کا نکاح کسی اور کے ساتھ کروائیں اس سازش میں کہ اس کے ساتھ نکاح کر اس کو کچھ دیر اپنے پاس رکھ اور پھر اس کو میرے لئے طلاق دے کر آزاد کر دے تو یہ طریقہ یہ سازش طریقہ اللہ کی خدود اور احقامات کے ساتھ مزاق یہ سازش یہ پلاننگ کے ساتھ اگر متلکہ کا نکاح کروایا ہی اس نیت اور اس غرض سے گیا کہ اس کے پاس کچھ دیر رہے گی تو یہ خلنم خلہ آیات اللہ کے ساتھ مزاق ہے حدود اللہ سے تجابوز ہے اور اس طریقے کے لئے حلالہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے اگر طلاق دینے والا شہر تیسری دفعہ طلاق دی جانے والی متلکہ بیوی کا نکاح کسی اور مرد کے ساتھ اس انڈرسٹینڈنگ پہ کر دے کہ نکاح اور جمع کے بعد اس کو آزاد کر دے گا اور اس کو طلاق دے دے گا تاکہ دونوں پھر گھر بسا لیں تو اس طریقے کو حلالہ کہا چاہتا ہے اور حلالہ حرام ہے حلالہ حرام ہے حلالہ کے لئے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں حلالہ نکلوانے والے کے لئے نکالنے والے کو آپ نے کرائے کا سانڈ کہا ہے اور ترمزی شریف میں حدیث کے الفاظ ہیں حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں پر اللہ کی لانت ہے یہ ملون عمل قبیرہ گناہ ہے ترمزی میں حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں پر اللہ کی لانت ہے یہ قبیرہ گناہ ہوا ہوئے ہے اس انداز میں تجدید نکال نہیں ہوگا طریقہ بہی ہوگا گرگر بسانے کی نیت سے ہوا یہ طریقہ کار جب پہلی دو طلاقیں طلاق رجائی رجوع کی گنجائش تجدید نکاح کی گنجائش تیسری طلاق طلاق بائن نہ رجوع کی گنجائش نہ تجدید نکاح کی گنجائش یہ تین موقع پر دی جانے والی ہے اس کے بعد تخر میں دی جانے والی طلاق اور عدد کا طریقہ یہ طلاق احسن ہے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ طلاق حسن ہے طلاق حسن طلاق حسن میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر ایک حیث کے بعد طہر میں طلاق دیتا ہے اس طہر میں رجوع نہیں کرتا اگلی حیث کے بعد پھر دوسری طلاق دیتا ہے پھر اس طہر میں رجوع نہیں کرتا اور تیسرے ہے اس کے بعد پھر طہر میں طلاق دیتا ہے اور رجوع نہیں کرتا ان تین طہر کے بعد طلاق رولما ہو جائے گی یہ طلاق حسن ہے اس کے بعد تیسرا طریقہ طلاق سلاسہ مجلس واحد طلاق سلاسہ تین طلاق مجلس مجلس میں بیٹھنے کی جگہ میں واحد ایک کیا مطلب ہے سنگل سٹنگ میں سنگل نشست میں تین طلاق کا دے دیا جان یہ انتہائی نا پسند دیتا ہے انتہائی نا پسند دیتا ہے حیات طیبہ میں واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ شخص نے کیا کہ ایک نشست میں ایک جگہ پر تین طلاق دے دی آپ کو پتا چلا رابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا آیا لعبو بکتاب اللہ وانا بین اظہر اکم بھی تم اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلتے ہو تم اللہ کی آیات کے ساتھ ناؤز بللہ مزاق بناتے ہو اور میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے شدید نا پسند فرمایا رد کیا اور آپ نے نا پسند تو کیا لیکن حضرت عبداللہ بن آباس ہی کی روایت سے آتا ہے کہ آپ نے ان تین کہ جانے کے باوجود اس کو تسلیم ایک ہی کیا حضرت عبداللہ بن آباس کی روایت سے جب اس موقع پر آپ نے تین طلاقیں ایک موقع پر دینے کو نا پسند کیا تھا اور اس کو شدید غصے کا اظہار کیا تھا لیکن اسی حدیث میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نے ان تینوں کو تصور میں تسلیم ایک ہی کے حوالے سے کیا تھا یعنی ان کو گنا تین نہیں کیا تھا اور حضرت عبداللہ بن آباس ہی کے حوالے سے عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے دو سالوں میں بھی حیات تئیبہ حضرت عبوبکر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کے پہلے دو سالوں میں تین طلاقیں دینے ایک نشست میں ایک سٹنگ میں تین طلاقیں دینے کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا حالان کہ نا پسندیدہ اس کو تسلیم ایک ہی کیا جاتا البتہ اس چیز کا چونکہ رواج کچھ بڑھنے لگا شریعت کے حقامات کچھ تھوڑے سے جب حل کے ہوئے تو یہ رواج بڑھنے لگا حضرت عمر نے پھر ان دو سالوں کے بعد حضرت عمر نے ایسے لوگوں کو جو ایک نشست میں تین طلاقیں دیتے تھے حضرت عمر کے دور میں ان کو درے لگائے جاتے تھے یہ درے لگانے کے باوجود بھی جب یہ طریقہ ختم نہیں ہوا تو پھر حضرت عمر نے اپنے دور میں یہ سختی کا اعلان کر دیا کہ اب جو شخص تین طلاقیں ایک نشست میں دے گا اس کو ایک نہیں تین تصور کیا جائے گا یہ حکم حضرت عمر کے دور میں محض اس لیے اناؤنس کیا گیا کہ لوگ اس پریکٹس سے باز آ جائیں اس حکم کی امپلیکیشن سخت کر کے دکھائی گئی تاکہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہاری ایک نہیں تمہاری تین تسلیم کی جائیں گی تاکہ لوگ اسے باز آ جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سختی کا حکم اور اس کا اعلان کرنا بہرحال اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتا کہ ایک نشست میں تین طلاقیں تین تصور کی جائیں گی طریقہ اکار حیاتِ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ رکھا جائے گا امام ابو حنیفہ کی رائے میں حضرت عمر کے بعد کے دور کا طریقہ ان کی رائے میں درست سمجھا جاتا ہے کہ اگر تین طلاقیں ایک نشست پدی گئیں تو حنفی مسلک میں اس کو تین ہی تسلیم کیا جاتا ہے لیکن بہر قیف حیاتِ طیبہ کا اگر صحیح حدیث سے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے یہ واقعہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ جب تین کہیں گئیں آپ نے کنڈیم کیا آپ نے ناپسند کیا آپ نے نگیٹ کیا لیکن ازیوم ایک ہی کیا گیا تو لہٰذا اس کو ایک ہی ازیوم کیا جائے گا یہ تین طریقے طلاق کے حوالے سے اور یوں ہی مطلب وضع ہوتا ہے اتطلاق مراتان کا اب یہ بنیادی باتیں سمجھنے کے بعد اگر ہم آئیات پڑھیں گے تو ہمیں مطلب سمجھ میں آتا چلا جائے گا اب ترجمہ پڑھتے جائیں جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ تین ایام مہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں یعنی وہ جسم کا حصہ ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جہاں پہ بچہ نشون ماں پاتا اور خمل ٹہرتا ہے ان کے رحم میں جو کچھ تقلیق فرمایا ہے اسے وہ چھپائیں انہیں ہرکیس ایسا نہیں کرنا چاہئے اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں یہ کیا ہے جی بنیادی طور پر تو اس میں ایک حکمت بتائی گئی ہے عدد کی کہ حکمت عدد کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ حمل ظاہر ہو جائے کہ حمل کا ہونا ظاہر ہو جائے اور اگر وہ خاتون اپنے شوہر سے حاملہ ہے تو اس کا معاملہ آیاں ہو جائے اور آیاں ہونے پر اگر وہ رجوع کر کے اس کو اپنی صحبت میں رکھ کے اپنے تعلق کو منٹین کرنا چاہتا ہے تو معاملہ کھل کے پتا چاہتا ہے اس لیے یہ تین مہینے کی معاملہ جو ہے وہ رکھا گیا ان کے شوہر اگر تعلق درست کر لینے پر آمادہ ہے یہ کون سے تعلق درست کرنے کی بات ہے یعنی طلاق دی گئی عدد گزر گئی رجوع نہیں کیا اور کیا ہوا اس کے بعد طلاق رونما ہو گئی اب اس کو وہ واپس زوجیت میں لینے پر آمادہ ہیں تو اس عدد کے دوران بھی انہیں اپنی زوجیت میں واپس دینے کے حق دار کوئی طلاق دینے کے بعد طلاق رجائی پہلی دو طلاقیں طلاق رجائی ہیں عدد کے دوران رجوع کر کے اس کو زوجیت میں رکھ سکتے ہیں یا عدد گزرنے کے بعد تجدید نکاح کے ساتھ اس کو اپنی زوجیت میں رکھ سکتے ہیں عورتوں کے لئے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کی حقوق ان پر ہیں البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر یہاں پہلہ نے فرمایا وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے یہ درجہ کیا ہے انشاءاللہ آگے جا کے سورہ نسا میں اس کی وضاخت ہوگی کہ مردوں کو عورتوں پر کیا درجہ دیا گیا ان کو عورتوں پر قوام بنایا گیا اور اس قوام ہونے کا مباحث ہے انشاءاللہ ہم سورہ نسا میں پڑے گی البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ ہے ایک درجہ تو یہ کہ ان کو قوام بنایا گیا اور دوسرا درجہ کہ حق کے طلاق ان کے حق میں منتقل کیا گیا اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حقی مردانہ موجود ہے طلاق دو بار ہے یہ دو بار کا مطلب کیا کہ دو بار ازواج کو یہ آپشن دے جائے گی کہ وہ رجوع کر لیں یا تجدید نکاح کر لیں لیکن اگر تم اس کو روٹین بنا لوگے تو پھر دو کے بعد تمہارے لئے کیا ہے تیسری کے بعد نہ رجوع کی گنجائش ہے اور نہ ہی تجدید نکاح کی گنجائش ہے طلاق دو بار یا تو پھر سیدھے طرح سے عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے اصل میں یہ آیات تب نازل ہوئیں عرب کے معاشرے کے اندر نا عورتوں کے پر بہت ظلم اور زیادتی کا طریقہ رائج تھا ایک واقعہ کچھ ایسے رونما ہوا کہ مدینہ کے دور میں ایک خاتون حضرت عائشہ کے پاس رتیوی اور پریشان آئی کہ دیکھیں میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا پھر میں تم سے رجوع کروں گا یعنی پوری عدت میں تجھے مؤلق رکھوں گا عدت کے اخیر میں تجھے رجوع کروں گا پھر تجھے طلاق دوں گا نہ تجھے بسنے دوں گا نہ تجھے رکھوں گا نہ تجھے چھوڑوں گا میں تجھے سو بار طلاق دوں گا اور سو بار تیرے ساتھ ایسے کروں گا ابو خاتون بہت ہی پریشان حضرت عائشہ کے پاس آئیں حضرت عائشہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شہر کا اس عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا یہ معاملہ جب بیان کیا گیا تو اللہ کی یہ آیت نازل ہو گئی الطلاق مارتان طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے یا تجدید نکاح کی گنجائش تمہیں دو دفعہ ہے تم عورتوں کے ساتھ یہ مزاق اور یہ تماشاں نہیں کر سکتے یاد رکھئے گا شریعت کے سارے اقامات خواتین کے حقوق کے محافظ اور نکرائیں ایک خاتون کے لیے وہ عدد کا پیریڈ اور وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ اس کے لیے بہت ہی ایک سائیکلوجیکل اور ایک فیزیکل ٹراما کا ٹائم ہے اس کو بار بار کے اس ٹرامے اور اس کو کھلونہ اور مزاق بنانے سے بچانے کیلئے شریعت نے الطلاق مارتان کا معاملہ کہتی ہے رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو کیا کیا دیا ہو دہرائیے نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط حق کے مہر تھی تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کو کچھ دے رکھا ہے تو دی ہوئی چیز کو تم واپس طلاق کے موقع پر اس چیز کو واپس نہیں لے سکتے یہ دی ہوئی چیز چاہے حق مہر ہے چاہے وہ حق مہر ہے چاہے کوئی توفی ہے کوئی تحائف ہے کوئی نانفکہ ہے کوئی چیز جو شہر نے اپنی بیوی کو توفہ تن دی ہے ہدیہ تن دی ہے کسی بھی شکل میں دی ہے وہ طلاق کے موقع پر اس کا بٹوارہ کر کے وہ واپس لینا اس کا طریقہ کار نہیں ہے حق مہر یا وہ توفی تحائف وہ نانفکہ شہر نے اس کو اپنی میوچل معاملات اور اپنی لطفن دوزی کے باب دونوں نے ایک دوسرے کو لیا اور دیا اس کو واپس لینا حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا وہ شخص تو کسی دوسرے کو کوئی توفہ یا ہبا کرتا ہے جو شخص کسی دوسرے کو توفہ یا خدیہ دیتا ہے اور دینے کے بعد اسے واپس لے لیتا ہے اس کی مثال اس قطعے کسی ہے جو کہہ کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کو چاٹ لیتا ہے تو یہ جو بٹوارہ کیا جاتا ہے طلاق کے وقت کہ یہ واپس اور یہ لینا اور یہ دینا یہ طریقہ کار شریعت کا طریقہ کار نہیں ہے یاد رکھئے کہ ہاں آج ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے آپ دیکھئے کہ آج بس اوقات بس اوقات کچھ کچھ شہروں نے اپنی کچھ پراپٹی یا کچھ ایسی چیز ٹیکس اور کچھ ایسے معاملات سے بچنے ویائے سے معاملات کرنے کے لیے بیوی کے نام منتقل کرتی ہوتی ہے اور یہ ایکچولی اس بیوی کو دی نہیں گئی ہوتی یہ اس کو توفتن دی نہیں گئی ہوتی اس کو گفٹ نہیں کی جاتی بنیادی طور پر وہ شہر کی ہے عرضی معاملات میں اس کے نام لگا دی جاتی ایسی چیز تو بہر کیف اس بیوی کو بھی واپس کر دینی چاہیے جو بیسک ملکیت شہر کی تھی لیکن باقی سب چیزیں جو شہر اپنی بیوی کو دے چکا ہے عقد نکاح کے طوران واپس لینے کا مجاز یا اختیار وہ نہیں رکھتا البتہ یہ صورت مستثنہ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف وہ کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مزائکہ نہیں کہ عورت اپنے شہر کو کچھ معافظہ دے کر علیدگی حاصل کر لے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرو جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہ ہی ظالم ہیں حق مہر واپس لینا شہر کو اجازت نہیں دی جاری صرف ایک قسم کی طلاق اور ایک حالت میں شہر اپنا حق مہر واپس لینے کا اختیار اور مجاز رکھتا ہے اور وہ طلاق ہے خلا خلا اس طلاق کو کہتے ہیں جو بیوی اپنے شہر سے خود مانتی ہے خود طلب کرنے پر اگر بیوی یہ وہ خاتون ہے جس کو اس کے شہر نے بھی حق کے طلاق منتقل نہیں کیا لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا دین بڑا سہولتوں کا دین ہے اور صرف مردوں کو یہ اجازت نہیں دیتا ہماری شریعت کے اندر عورت اگر اس شہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس پر ظلم ہے اس پر زیادتی ہے اس کے حدقوں کی ادم ادائیگی ہے تو وہ شہر عورت اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ قاضی کے پاس وہ کوٹ کے پاس کسی سطح پر جا کے اس شہر سے طلاق مانگ سکتی ہے تو خلا بنیادی طور پر اس طلاق کو کہتے ہیں جو بیوی خود مانگتی ہے طلب کرتی ہے یہ یاد رکھئے گا بغیر وجہ کے بغیر وجہ کے خلا مانگنے والی خواتین اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت وہ عورت جو بغیر وجہ کے خلا مانگے گی وہ شخص وہ شخص جنت کی کشبو اس پر حرام ہے حضرت صوبان کی روایت سے ترمزی شریف کی حدیث ہے کہ وہ عورت جو بغیر وجہ کے خلا مانگے گی اس پر جنت کی جنت کی خوشبو بھی خرام ہے اسی طرح حضرت صوبان ہی کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں بلا وجہ خلا مانگنے والی عورتیں منافق ہیں بلا وجہ خلا مانگنے والی عورتیں منافق ہیں گویا بلا وجہ عورت نہ مرد طلاق دے گا اور نہ ہی عورت خلا مانگے گی اب یہ بات یاد رکھئے کہ جب عورت نے طلاق خود مانگی ہے تو شریعت پھر اس چیز کو اس چیز اس بات کا اس عورت کو مکلف کرتی ہے کہ اس کو معاوضہ دے کر اس شہر سے وہ طلاق لینی ہوگی اس کے لیے وہ اپنا حق مہر واپس لوٹاتی ہے اس کے لیے وہ اپنا حق مہر واپس لوٹاتی ہے خلا کے بعد ہونے والی طلاق طلاق بائن ہے خلا کے بعد ہونے والی طلاق طلاق بائن ہے اکثریت کی رائے میں خلا کے بعد عدت ایک مہینے ہیں اس عدت میں رجوع کا تصور نہیں ہے اس عدت ایک مہینے کی عدت کے بعد یہ خاتون آزاد ہو کر کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے لیکن چونکہ یہ طلاق طلاق رجعی نہیں طلاق بائن تھی اس لیے خلا مانگنے کے بعد تجدید نکاح ممکن نہیں خلا کے بعد نہ رجوع ہے اور خلا کے بعد نہ تجدید نکاح ہے خلا کے بعد رون نماغ ہونے والی طلاق طلاق بائن خلا کا طریقہ ہماری شریعت میں بہت آسان ہے حیات طیبہ میں پہلی خلا جو مدینہ کی بستی میں ہوئی وہ حضرت فاطمہ بنت عبی فاطمہ بنت عبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ ان کے شہر حضرت ثابت بن کیسے میں حضرت ثابت کہ میں ان کے دین اور اخلاق پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی لیکن میں اپنے شہر کی ناشکری کروں اس سے بچنے یہ میرے لئے ممکن نہیں یعنی میں ان کی شکر گزاری کی حالت میں رہ نہیں سکتی آکے کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا اور اس کا سر جمع نہیں رہ سکتا یعنی ہم نکاح میں نہیں میرا اور اس کا سر جمع نہیں رہ سکتا میں ان کے دین اور اخلاق کا تذکرہ نہیں کروں گی میں صرف ان کی ناشکری کر کے اپنے عمل برباد نہیں کرنا چاہتی یعنی ہماری طلاق کر دی جی میں نکاح میں رہ کے ان کی اطاعت فرما برداری اور ان کی شکر گزاری میں کر نہیں سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی نے فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور آپ نے دیکھا کہ ادھر سے حضرت ثابت بن کیس اپنے ساتھیوں کے ساتھیوں رہے تھے کہ ثابت اپنے باقی ساتھیوں کے مقابلے میں نہیں تھی بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ نیچے پھینکا اور حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا اس نے تجھے حق مہر میں کچھ دے رکھا ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا باغ مجھے حق مہر میں دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس خلا مانگنے والی سے کیا تو وہ باغ اسے لوٹا دے گی تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ اور بھی کہ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ وہ حق مہر کا باغ نہیں میں اس کے ساتھ کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں لیکن مجھے خلا ضروری تو آپ نے دونوں کی علیہ دگی اور خلا کے ذریعے طلاق کا معاملہ جو ہے اس کا اعلان فرما دی اور دونوں کے درمیان علیہ کی ہوگی لہذا ہماری شریعت میں خلا مشکل نہیں ہے لیکن خاتون خود سے خود نہیں کرے گی کورٹ یا قاضی کو اتھارٹی اس معاملے میں دیتی گئی پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دی اب حقیقت سمجھ میں آرہی دو دفعہ انہوں نے اپنی ازواجی زندگی میں طلاق دی تھی اور دونوں دفعہ رجوع کر لیا تھا اب تیسرے موقع پر جھگڑے پر شہر وہ خاتون اپنے شہر کے گھر میں نہیں رہے گی وہ شہر اس کا نان نفقہ نہیں دیکھا وہ اپنے گھر چلی جائے گی اور عدد پوری ہونے کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ تو نکاح کر سکتی ہے لیکن تجدید نکاح اس مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا اللہ یہ کہ کسی اور کے ساتھ گھر بسانے کی نیت سے نکاح ہو اور پھر طلاق اور بیوہ ہونے کے بعد وہ اپنے گزشتہ شہر کے نکاح میں آئے یہی چیز یہاں بتائی جائے اللہ یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو وہ سے طلاق دے دے تب اگر پہلا شہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لئے دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مزائکہ نہیں یہ طریقہ حلالہ نہیں ہے حلالہ کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اس میں نیت اور اس میں طریقے فرق ہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حد ہیں جنہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لئے وضع کرتا رہتا ہے جو ان کی خدود کو توڑنے کا انجام چانتے تیسری طلاق کے بعد وہ خاتون اپنے شہر کے گھر میں نہیں رہے گی باقیہ بھی حدیث کہ جنگ پر روانہ ہو گیا ہے نہ اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا مجھے گھر سے نکالا بھی ہے اور مجھے نہ نفقہ بھی نہیں دے رہا میرے لئے حکم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تیرے شہر نے تجھے پہلے بھی طلاق دی تھی تو اس پر تیسری طلاق کا حوالہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا اس کے اوپر تیرا نان نفقہ نہیں اور نہ ہی اس پر تیری رہائش ہے یعنی نہ تو اس کے گھر رہ سکتی ہے یہ طلاق طلاق کے بائنہ ہے نہ اس پر تیرا نان نفقہ ہے نہ اس پر تیری رہائش ہے آپ نے شہر کو اس نان نفقے اور رہائش کی فرامی سے بھری ذمہ کیا اور صحابیہ کو نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن امی مکتوم ان کے گھر رہنے کی تاقید فرمائی ان کی عدد کے دوران تو لہٰذا یہ تیسری طلاق کے بعد یہ نمونہ جو ہے وہ ان کی تاریخ میں اس کا واقعہ موجود جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدد پوری ہونے کو آ جائی یا تو بھلے طریقے سے روک لو یعنی روکنا ہے تو گھر بسانے کی نیز سے کرنا اور ستانے کی بھلے طریقے سے روک لو اور محض ستانے کی خاطر ان کو نہ روک یہ زیادتی ہوگی جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناو بھول نہ جاؤ اللہ نے کس نعمت عزمہ سے تمہیں سرفراز کیا ہے وہ تمہیں نصیخت کرتا ہے جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عددت پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ ہو کہ وہ اپنے زیرے تجویز شہروں سے نکاح کر لیں جب کہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح پر راضی ہوں تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لئے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اسے باز رہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے گویا اب یہاں پر طلاق کے رو دماغ ہو جانے کے حوالے سے نکاح کے کچھ احکامات بتائے جا رہے ہیں اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم اس میں مانے نہ ہو کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کر لیں یہ مخاطب کون ہے یہ مخاطب دو ہو سکتے والے شہر کو اس آیت میں منع کیا جا رہے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی متعلقہ کے ساتھ رجوع نہیں کیا تمہاری طلاق رونما ہو گئی طلاق ہو جانے کے بعد اگر وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم اس کو اپنی انا کا معاملہ بنا کے اس کی دوسرے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو بات سمجھ میں آگئی متلقہ خاتون اپنے گزشتہ شوہر کے ساتھ آزاد ہے نکاح ٹوٹ چکا ہے طلاق ہو چکی ہے گزشتہ شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر کسی اور مرد کے ساتھ یہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم روڑے نہ نٹکانا اور تم رکاوٹ نہ ڈالو بس اوقات ہمارے معاشرے میں یہ میرے بچوں کی ماں ہے اور یہ میرے گھر میں رہی ہے میں اس کو کسی اور کے شوہر پھر تجدید نکاح پر راضی ہے تو گھر والوں کو کہا جا رہے تم اپنی عزت اور انا کا معاملہ بن کے ان دونوں ازواج کو پھر اپنا گھر بنانے اور آباد کرنے میں رکاوٹ نہ ڈال لہا فاقیہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئی جب آسم بن عدی نے جمیلہ کو دلاق دی انہوں گھر سے نکالا تو جمیلہ کے بھائی موکل بن گسار ان کو اپنے گھر لے گئے بہن کو گھر لے گئے جیسے معمول ہوتا ہے اب جب جمیلہ گھر سے گئی تو گھر کے رہنے کے دوران تو شاید اندازہ نہیں جو گھر چھٹا تو حضرت آسم بن عدی کو یہ احساس ہوا کہ میرا گھر اس کے بغیر نہیں چلتا دونوں ازواج کے دل میں یہ خواہش آئی کہ ہمارا ایک دوسرے کے بغیر گزارہ نہیں اور نکاح کی حالت ہمارے لئے بہر کیف بہتر تھی آسم بن عدی حضرت موکل بن یسار کے پاس حاضر ہوئے اور نکاح کی خواہش کا اظہار کیا گھر پھر سے آباد کرنے اور بسانے اور جمیلہ کو واپس اپنے گھر لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس پر موکل بن یسار نے کہا اے دشمن خدا اے دشمن خدا تو نے میری بہن کو طلاق دی اسے زلیل اور رسوہ کیا اس کو گھر سے نکالا اور اب تو پھر اس کے ساتھ نبا کرنا چاہتا ہے خدا کی قسم میں کبھی اس کو تیرے ساتھ آباد نہیں ہونے دوں گا یعنی بھائی نے اپنی آنا کا معاملہ بنا لی اس پر یہ قرآن کی آیات اتنی کہ اے متلقہ خواتین کے گھر والوں اگر اس کا طلاق دینے والا شہر اس متلقہ خاتون سے پہلی دو طلاقوں کے بعد کی قیفیت کے اندر واپس نکاح کر کہ اس کو اپنے گھر میں آباد کرنا چاہتے تو اس گھز کو آباد ہو جانے تو نبا ہو جانے پتہ چل رہے کہ اللہ سبحانہ تعالی گھر کی بربادی کو کتنا روک نا چاہتے کتنا ڈاٹ لگانا چاہتے اور ہر ہی طریقہ انشور کرنا چاہتے کہ کہ اددت کے دوران اددت کے بعد تجدید نکاح کے دوران گھر والوں کو سرزنش کی جاری ہے اور کسی طریقے سے اس گھر کو توڑنے کا کفارہ دیا اور اپنی بہن اور بہنوئی کے درمیان تجدید نکاح کر کے گھر باپس آباد کروا دیا آج ہماری شریعت کے یہ اقامات ہمارے معاشرے میں کس قدر ان کا مزاق اڑایا جاتے اور کس قدر ان کی نفی کی جاتی ہے اللہ ہمیں یہ تعلیمات معاشرے سے دودھ پلائیں یہاں پر احکامات تو رزاد کیا رہے ہیں طلاق کے حوالے سے لیکن ایک بہت بڑا بنیادی اہم حکم خواتین اسلام کو بہر کیف ان کی عام روز مرہ زندگی کے حوالے سے بھی دیا جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں والوالدہ تو ساری کی ساری مائیں وہ کیا کریں یورزو عنا وہ رزاد کریں وہ دودھ پلائیں کہ ان کو اولادہ ہنہ ان کی اولادوں کو کتنی دیر دو سال پورے اللہ سبحانہ تعالی کہ قرآن کی آیات احکامات الہی ہوتے ہیں قرآن کی آیات اور قرآن کے ڈوز اور ڈونٹ احکامات الہی ہوتے ہیں اور اللہ قرآن میں جو کام کرنے کا کہہ دیتے ہیں اپنے کلام میں اللہ جو کام کرنے کا کہتے ہیں وہ فریضہ دین ہوتا ہے وہ فرض این ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کی اس قحان میں سورہ البقرہ میں خواتین اسلام کو مخاطب کر کے ایک فریضہ دین ایک حکم خداوندی بتایا ہے خواتین اسلام کو فریضہ دین حکم خداوندی بتایا جا رہا ہے رضات اولاد خواتین کا فرض اور اولادوں کا حق ہے اور یاد رکھ لیجئے گا قیامت کے دن اللہ اپنے حق تم معاف کر دے گا اور کر سکتا ہے کر تو وہ سبھی کچھ سکتا ہے لیکن اللہ قیامت کے دن اپنے حق معاف کر دے گا بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا تو دودھ بلانا اور رضات کروانا فریضہ دین ہے خواتین اسلام کا فرض ہے اور اولادوں کا حق ہے اور یہ فرض کس کو کہا جا رہے الوالدات ساری کی ساری مائیں ساری کی ساری مائیں اگزیمشن قرآن نے چھوڑی نہیں اگزیمشن لچک چھوڑی نہیں ساری کی ساری مائیں وہ اپنی اولادوں کو دو سال پورے دودھ پلائے والوالدات کے زمرے میں وہ خاتون کوئی امیر ہے کوئی کمسن ہے چھوٹی عمر کی ہے کوئی سن رسیدہ کوئی عمر رسیدہ ہے بڑی عمر کی ہے کوئی طاقت ور ہے کوئی کمزور ہے کوئی پڑی لکھی ہے کوئی انپڑ ہے کوئی جاب کرنے والی ہے کوئی ہاؤس وائف ہے کوئی بیمار ہے کوئی تندرست ہے والوالی داد ساری کی ساری ماں کوئی لچک اور کوئی چھوٹ اویلیبل نہیں بیمار ماں میں سے بھی کوئی بیمار ماں میڈیکل سائنسز آج کسی بیماری کو دودھ پلانے کے برخلاف اور دودھ پلانے میں رکاوٹ تصور نہیں کرتی صرف ایک بیماری صرف ایک بیماری اگر ماں کو تپے دکھ ہے ٹوبرکلوس ماں ایسی ٹی بی کی مریض ہے اور ہر ٹی بی کی مریض ماں بھی نہیں ایسی ٹی بی کی مریض ماں جس کے بلغم میں ٹی بی کے جراسیم آ رہے ہیں صرف یہ تپے دکھ کی ٹی بی کی مریض ماں جس کی سانس کے ساتھ اس بچے کی انفیکشن کا چانس ہے صرف وہ مریض ٹوبرکلوس کی پیشنٹ ماں جو ہے اس کو اس کو ڈاکٹر روکتے ہیں اور کانٹرا انڈیکیشن ہے وہ بریسٹ فیڈنگ کے علاوہ کوئی اور میڈکل انڈیکیشن موجود نہیں وال والی داد ساری کی ساری ماں کسی ماں کو اس چیز پر چھوٹ نہیں دی گئی یہ حکم خدا وندی اور اس میں کوئی آپشن اور لچک موجود نہیں اور لیمٹ کیا ہے دو سال رزات کروانا اور دو سال دودھ پلانا یہ دو سال ہمارے شمسی کیلنڈر کے نہیں ہمارے کمری کیلنڈر کے سال یہ میں نے اس اس میں بیس دن زیادہ ہر سال میں دس دن کا اضافہ ہے تو گویا تائین تاریخ کا ہولین کاملین اس کا اندازہ جو ہے وہ ہمارے کمری کیلنڈر کے حساب سے ہوگا اتنا بڑا حکم اور عجر کتنا بڑا حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے نے فرمائے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے اس کو دودھ کا پہلا گھونٹ پلاتی اس کو پہلا دودھ کا گھونٹ پلاتی ہے تو ایک جان کو زندگی بخشنے کا عجر لکھ دیا جات یہ تو لوٹ سیلنے کی ہوگی کتنا کتنا پیتے ہیں اور کتنا وہ بچے اس رزاد کے دور میں دودھ پیئیں گے ماں سے ایک پہلے گھونٹ کے عوض اس کو ایک جان کی زندگی بخشنے کا عجر لکھ دیا جاتا اور میرا قرآن ہی مجھے یہ بتاتا ہے جس نے ایک جان کو زندہ کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو زندہ کیا یہ عجر ہے اور نمونے موجود ہیں وہ مائیں جو اپنی بچوں کی روحانی اور جسمانی غزاؤں کے بندوبست کرتی تھیں حضرت فاطمہ تو زہرہ وہ نمونہ دورا دیجئے جن بستیوں میں حضرت فاطمہ تو زہرہ کی گود میں ان کے بیٹے ہوا کرتے تھے ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہوتی تھی بچے گود میں دودھ پی رہے ہیں اور زبان پر حضرت فاطمہ تو زہرہ کی آیات اور حفظ کی آیات جاری تھیں ایسا خوبصورت جسمانی اور روحانی غزا کی آمیزش جب ان اولادوں کو ملی تھی ماں کی گود میں وہ گھٹی ملی تھی وہ ہاتھ سے میند کی جفہ کشی کے نمونے نظر آئے تھے تو یہ دونوں بیٹے کیا ہیں یہ اولادیں کیا ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اللہ ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ یہ تعلیمات اس معاشرے میں عام کرنے کی توفیق دودھ کا پلانا اولادوں کے لئے حق اور ماں کے لئے فریضہ ہے حکم خدا وندی اس میں کوئی دو رائے موجود نہیں آج ہمارے معاشرے میں آج ہمارے معاشرے میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر بس وقت میں کہتی ہوں وہ ماں بہن وہ خالہ اس بچی پر اس ماں پر ترز کر کے اب یہ اسی کو چمٹا رہے گا اس کو کسی نہ کسی اور بوتل پر لگا دو کہیں آنا جانا بھی پڑتا ہے کہیں اٹھنا بیٹھنا بھی پڑتا ہے کوئی خوشی غمی کا معاملہ بھی آتا ہے اس کو کسی دوسری بوتل پر لگا دو قرآن کے حقامات کی نفی کرتے وقت یاد رکھئے گا اللہ کی حقامات کی اطاعت میں کوئی لاد پیار نہیں ہوا کرتا اور یہ لاد پیار کا طریقہ نہیں یہ بھونڈا لاد پیار ہے جو قرآن وعدیث کی نافرمانی کی طرف مائل کرتا وہ مائن صرف اس گھٹی میں ابتدائی طور پر پہلے دن پر بوٹل فیڈنگ ڈال دیتی ہیں اپنی بچی کو آزاد کرنے کے لیے بزاروں میں جائے کافی پارٹی میں جائے ٹی پارٹی میں جائے شادی بیان میں جائے کسی کو پکڑانا ہی پڑتا ہے کسی کو تھمانا ہی پڑتا ہے پھر بس اوقات اپنے جابز کو پروفیشن کو پرسیو کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تو اپنے فیشن اور اپنے فگر کو منٹین کرنے کے لیے اپنی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے کتنے دنوں کی آزادی ہے تین نہیں تو چار مہینے چار مہینے پہ تو بچہ ویسے بوٹل ویڈنگ سے آف ہو کے کس پہ پہ آ جاتے چار مہینے سبحانہ تعالی نے اپنے باد اللہ نے جس کی عطاعت کا عجر لکھ دیا تھا اور جس نے باپ کے درجے سے تین گناہ درجے زیادہ کر دی تھے وہ کس وجہ سے تھی اس کے حمل اس کے رضات اور اس کے وضع حمل کی مشکل اور دشواریوں کی وجہ سے یہ وہ چار مہینے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھے کچھ عورتیں دکھائی گئیں جن کی چھاتیوں کو سام ڈس رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون سی ہیں تو بتایا گیا یہ وہ مائے ہیں جو کیا کرتی تھی وہ روک دیت اولاد ان کی اولاد کو کس ان بنان اپنے دودھ سے روک دیتی اپنے دودھ سے محروم کر دیتی اتنے اتنے میڈیکل فائدے جو عجر ملنا ہے وہ ایک گھونٹ عبادت بن جاتا ہے وہ عجر بن جاتا ہے وہ جنت کی حصول کا رستہ بن جاتا ہے اور ماں اور بچے کی دنیا جو بدان جاتا ہے وہ پہلے تین دنوں کا دودھ جسے آج ہم میڈیکل کلاسٹرم کہتے ہیں وہ پورے سال تک کے لیے اس بچے کو انٹی باڈیز دے جاتا ہے تین پہلے دنوں کا دودھ وہ پورے ایک سال کے لیے بچے کو انٹی باڈیز اور اس کے ایمیون سسٹم کو ڈبل ڈوز دینے کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا کہ ماں کے دودھ کی بناتی جاؤں گی کو میڈیسن کا لیکچر تو یہاں دینے کیلئے بیٹھی نہیں اور وہ جو ماں کو دے جاتا فائدہ وہ تو پتہ نہیں کتنے دے جاتا ہے وہ ریسرچ کر کر کہ ماں کو قائل کرتے ہیں ماں بچوں کو دودھ پلائیں گی تو بریسٹ کینسر سے محفوظ ہو جائیں گی میرا رب ایسے طریقے نہیں اپنا تا میرا رب جنت دکھا کے مجھے اس کی حریص بنا دیتا اللہ کے ہاں سعودے بہت بڑے ہیں یہ دنیا کے سعودے آرزی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ حقوق سمجھ نے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق قطاب فرمال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھ لیجئے رزاد کی احقامات کتنے اہم ہیں کہ ایک گھر ٹوٹ گیا طلاق ہو گئی جدائی ہو گئی اس حالت میں بھی اللہ کیا انشور کر رہے اگر تمہاری طلاق ہو جائے اور وہ جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولادیں پوری مدت رزاد بچے کی ماں کی رزاد کو انشور کرانے کا طریقہ اتنی آیات نازل کر کے اس کو انشور کروایا جا رہے ہستے بستے گھروں میں کھاتے پیتے گھرانوں میں صخت مند خواتین صرف اپنی کافی پارٹیوں پہ جانے کے چسکے کے لیے بچوں کو دوسر سے محروم کرتے اپنی راتوں کی نیند انشور کرنے کے لیے اس کو کسی میڑی کے پاس پکڑا دوں گی اس صورت میں بچے کو معروف طریقے سے کھانا کپڑا دینا ہوگا یعنی اگر طلاق ہو گئی ہے اور اس کے بعد متلقہ بیوی اس باپ کے بچے کو دودھ پلاری ہے تو پھر نان نفکہ اس کا ہے اور نہیں باپ بھی اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے ہمارے شریعت میں جو استحصال اور ایکسپلوائٹیشن کو پسند نہیں کیا جاتا ایکسپلوائٹیشن کو شریعت کیا پسند کرتی ہے نہ اجازت دیتی ہے یہ شریعت کہہ رہی ہے کہ جب علیدگی ہوگئی جدائی ہوگئی تلاق ہوگئی تو وہ دونوں اگر چاہتے ہیں کہ بچہ دودھ پیئے تو اس مدت میں کیا کریں گی اور باپ اس کا نان نفکہ اور اس کے خراجات اس رزاد کے پیریڈ میں دے گا لیکن وہ ماں بچے کو بچے کو یوز کر کے باپ سے ایکسپلوائٹ کر کے اچھا بچے کو دودھ پلانا باپ اپنی ضرورت کو پلائے گا وہ دھیر سارا نان نفکہ مانگ لے اور یا باپ ماں کو ستانے کے تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا یعنی اب نکاح ٹوٹ گیا ہے تلاق ہو گئی ہے دونوں رضا مندی نہیں ہو رہی آپس میں معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا تو کرلو وہ معروف طریقے پر ادا کرو اللہ سے ڈر و جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں رزاد کے دوران رزاد کے دوران اور طلاق کے بعد بچے کو رکھنے کا حق اور اختیار کس کے پاس ہے ہمیں حیات طیبہ کے کچھ واقعات سے پتہ میرے شہر نے مجھے طلاق دے دی میرا بچہ میرا دودھ پیتا ہے میں اسے سینے سے لگاتی ہوں وہ میرا بچہ مجھ سے چھین کر مجھے میرے بچے کی مامتہ سے تڑپانا اور میرے بچے کو میرے دودھ کی بھوگ سے تڑپانا چاہتا ہے بات سمجھ میں تلاق ہو گئی اور وہ شہر جو ہے وہ اپنا بچہ لے جانا چاہتا تھا یہ متعلقہ خاتون رسول اللہ کے پاس مقدمہ لے کر آئیں کہ میری مامتہ کو تڑپاتا ہے اور اس بچے کو ماں کے دودھ سے محروم کرنا چاہتا ہے آپ نے سوال کیا کیا تو نے کسی اور سے نکاح کر لیا اس خاتون نے فرما کہ نہیں اس نے بتایا کہ میں نے کسی سے نکاح نہیں کیا اور اس بچے کو دودھ بھی بنا رہی ہوں آپ نے اس بچے کو رکھنے کا حق اور اختیار ماں کو دے دیا کوئی جب تک ماں دوسرا نکاح نہیں کرتی اور وہ بچہ ابھی چھوٹا بھی ہے ماں پر ڈیپینڈن بھی ہے دودھ کی حاجت بھی ہے تو پھر ماں جو کسی اور شہر کے عقد نکاح میں نہیں ہے باپ کے مقابلے میں ماں کا رکھنے کا اختیار اور حق اس حدیث کے حوالے سے واضح اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی موجود ہے اللہ کے پاس ہے وہ مجھے بہت عزیز ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ مجھے کونے سے پانی بھی لاکے دیتا ہے اور میرے اور بھی بہت سے کام کاج کرتا ہے لیکن میرا شہر اسے مجھ سے الگ کرنا چاہتا یہ بچہ کیا تھا یہ بھاگ دوڑ کی عمر کو تھا ماں کو نے دونوں فریقین کو بلایا اور اس بچے کو پوچھا کہ تو کس کے ساتھ جانا چاہتا ہے اس بچے نے اپنی ماں کے ساتھ جانے کو پسند کیا آپ نے اس کی انگلی اس کی ماں کی ہاتھ میں تھما دی گویان دو واقعات سے دودھ پیتا بچہ وہ بچہ جو ماں پر ڈیپینڈنٹ ہے اس کی دیکھیں کہ ازواج کا تو نبا نہیں ہوا قصور تو ان دونوں کا تا قصور اس بچے کا نہیں تھا جس کا قصور نہیں تھا اختیار شریعت نے اس کو دے دیا ہمارا دین بنیادی طور پر بڑا حکمت والا دین تو میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی جدائی ہو گئی یہ کون سی ہے جی وفات کے بعد کی قیفیت شہر کی وفات کے بعد کی عدد ایک بیوہ خاتون کے لیے شہر کی وفات کے بعد عدد کی میاد چار ماہ اور دس دن بتائی گئی ہے وفات کے بعد سوگ تین دن ہے وفات کے بعد حدیث اور سنت کے ذریعے سوگ کا تصور صرف تین دن ہے اور سوگ کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے نومل معمولات زندگی میں ملوث نہ ہو اور کسی قسم کی بناو سنگھار یا آرائش نہ کرے سوگ کا تصور تین دن ہے کہ تین دن تک ورسا یا پس ماندگان اپنی معمولات زندگی کا معاملہ نہیں کریں گے اور آپ دیکھیں بڑی پریکٹیکل سی بات ہے غمے بھی نہیں ڈھال ہوتے اور نہ نہ کرتے ہوئے آنے والوں نے بہت سے تازیت کرنے والوں نے بھی آنا ان کے لئے بھی میسر اور اویلیبل ہوں گے اس کے بعد کسی اور کی وفات پر تین دن سے زیادہ سوگ کا تصور نہیں ہے ہمارے یہاں دیکھئے کسی ایک کی وفات پر پورے ہفتے کے لئے وہ فلیگ ماسٹ جو ہے اس کو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے اور پورے مہینے کے لئے پورے ہفتے کی سوگ پوری قوم منانے کا اعلان کر دیا جاتا ہے ان تو یہ کہ اس خاتون کے اوپر بہت بڑا سا بہت بڑا سا مرحل اور بہت مشکل سی ایک آزمائش آتی ہے اس میں اس کو جسمانی طور پر روحانی طور پر سائیک لوجکلی ایموشنلی فیزکلی ہر طریقے سے اس کو اپنا زخم بھرنے کے لئے ایک وقت چاہیے اس کے حمل اگر انٹیرم پیریٹ میں اگر کوئی اپنی زندگی کا فیصلہ بھی کرے گی تو وہ صحیح نہیں ہوگا وہ ریشنل نہیں ہوگا بکہ اس کے لئے یہ اددت چار ماہ دس دن کی پیریٹ جو خیف رکھ دی گئی بیوہ کی اددت نے اس کو بھی اس کے عدو اور سلی کے سکھائے گئے ہیں بیوہ کی پسند دیدہ ترین ہے کہ وہ اپنے شہر کے گھر میں اپنی عدد گزار اور دوسری بات ہے کہ وہ کسی قسم کا بناؤ سنگھار یا آرائش نہیں کرے بے وجہ گھر سے نکلنا بھی اس کے لئے پسند دیدہ نہیں یہاں ضروریات زندگی کے لئے وہ نکل سکتی بے وجہ گھر سے نکلنا پسند دیدہ نہیں ضروریات زندگی اور مجبوریوں کے تحت مثلا کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے کوئی ایسی مجبوریوں کا کام ہے ایسے معاملات کے لئے تو وہ گھر سے نکل سکتی ہے لیکن غیر ضروری طور پر گھر سے موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی زیورات پہننا یا خوشبو سرما مہندی یا خذاب وغیرہ لگانا اور بالوں کی آرائش وغیرہ سے پرہیز کرنا یہ اس کے لئے طریقہ سکھاتی ہے شریعت اس کو اور پھر اس کے حوالے سے برمائے گا جب ان کی عددت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقہ یعنی عددت کے پورے ہونے کے بعد وہ کسی سے نکاح کرنا چاہتی یا نہیں نکاح کرنا چاہتی ابن ان کی رائے تم اس پر ان کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے البتہ تم سب کے عامال سے اللہ باخبر ہے زمانہ عددت میں خواہ تم ان کی بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشار کنائے میں ظاہر کر دو خواہ دل میں چھپائے رکھو دونوں صورتوں میں کوئی مزائقہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی مگر دیکھو خفیہ دو پیمان نہ کرنا اگر سے درگزر فرماتا ہے تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے ہاتھ لگانے کی نوبت آئے دو حالات کے حوالے سے ہو سکتے نکاح ہوا اور نکاح کے بعد رخصتی ہوئی ہی نہیں نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی یا رخصتی ہو بھی گئی اور رخصتی کے بعد علیدگی اور جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تو ایسی دونوں حالتوں میں جب ابھی تعلق ازواج تعلق قائم نہیں ہوا اس سے پہلے طلاق دینے کی اجازت اور لچک موجود ہے اس طلاق کے بعد معاملہ کیا ہوگا اس کی دو حالتیں یہاں پر بھی اور سورہ اطلاق میں بھی یہ دونوں حالتیں بتائی گئیں اگر تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دے دی گئی تو دو حالتیں ہیں یا حق مہر مقرر کیا گیا ہے اور یا حق مہر مقرر نہیں کیا گیا اگر حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تو یہاں پہ بھی اور صورہ طلاق میں بھی اللہ سبحان تعالی فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ توفہ خدیات دے کر رقصد کیا جائے گا اور اگر حق مہر مقرر کر دیا گیا ہے تو پھر نصف حق مہر دے دیا جائے گا قبل اس کے ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے یہ حق ہے نیک آدمیوں پر اور اگر تم نے حق لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا تھا تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا اور یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی بڑھتے اور مہر نہ لے یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے وہ نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے تم یعنی اور مرد نرمی سے کام لو نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہیں آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو تمہارے آمال کو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ نے بڑی وضاحت سے یہاں سورہ بکرا میں اور اسی ملتے جلتے احکامات سورہ اطلاق میں دیکھ کر معاشرے کے اندر رو نما ہونے والے انحالات کی اوپر بڑی وضاحت سے حکامات دیئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان حکامات کو سمجھ نے معاشرے میں جہاں استحصال اور غرط طریقے سے انحکامات کو استعمال کیا جاتا ہے اللہ وہاں پر صحیح حکامات پہنچانے کی توفیق تاف فرمائے ربنا لا تزیق قلوبنا معد اسہدیتنا وحب لنا ملد انکر رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد ان لا الہ انتا سبحانہ ربکا رب العز تیم ما یسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین